امران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان جو کہ اب جمائمہ گولڈ سمیت ہیں ان کے طرف سے خبر آئی ہے کہ اب وہ فلمی دنیا میں آپ کو نظر آئیں گی ہے نا شوکنگ نیوز کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسا ہمیں تاثر نہیں ملا تھا جب تک وہ امران خان کے ساتھ رہی تھی یا اس کے بعد بھی کہ ان کا فلموں میں کوئی انٹرسٹ ہے یا فلموں میں وہ ایزا کام کرنا چاہتی ہیں ایزا ڈریکٹر ایزا پروڈیوسر یا ایزا سٹار تو اس طرح کے حوالے سے کوئی خبر نہیں تھی لیکن اب بقائدہ جو ہے وہ خبر آئی ہے کہ جمائمہ خان جو ہے وہ فلمی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے بقائدہ انہوں نے جو ہے پروڈکشن ہاؤس جو ہے بنایا ہے ایک بڑی کاسٹ کے ساتھ اور جو وہ انہوں نے مووی بنائی ہے جو کہ جو کہ اس کی شوٹنگ جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ نیکسٹ منت میں سٹارٹ ہو جائے گی تو اس میں جو ہے وہ اس مووی میں پاکستانی کلچر اور یوکے کلچر دونوں کا امتزاج دکھایا گیا ہے میں آپ کو بقائدہ ڈیٹیل بتاؤں گی کہ فلم کی کاسٹ کونسی ہے اور کچھ ہولی ووڈ ایکٹر ہیں کچھ جو ہے وہ یوکے کے ستارے ہیں اور فلم کا ٹائٹل کیا ہے شوٹنگ کب سے سٹارٹ ہوگی ریلیز کب ہوگی اس کا جو پلوٹ ہے یعنی کہ کہانی ہے وہ اس ساری کی ساری جو ہے وہ کس بیس پر ہے اور سارا کچھ میں وہ آپ کو بتاؤں گی اس کی ساری ڈیٹیل تو مجھے نہیں پتا لیکن جو انیشیل ایور پر ڈیٹیل ہے تھوڑا بہت جو ہے وہ سارا کچھ تو نہیں ہمیں معلوم کیونکہ ابھی فلم بنی نہیں ہے ریلیز نہیں ہوئی تو جتنی انفرمیشن ہے وہ سارے میں آپ کو بتاؤں گی جی تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مووی کا نام مووی کا نام کیا ہوگا جی اس مووی کا نام ہوگا جی what love go to do with it جی دوبارہ سنیں what love go to do with it یعنی کہ پیار کا اس سے کیا لینا یا دینا جیسے ہم اکثر کہتے ہیں بات کرتے ہیں کہ تمہارا اس کام سے کیا لینا دینا تمہارا اس سے کیا باستہ اسی طرح اس کا نام ہے what love go to do with it پیار کا اس سے کیا لینا یا دینا یہ اس کا ٹائٹل ہے اس کے ٹائٹل سے تو یہ ہی سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک لف سٹوری ہے یہ ایک لف سٹوری ہے یہ لف سٹوری ہے ایک میریڈ کپل کی اور ایک لڑکی کی اور اس میں ٹرائینگل لف دکھایا گیا ہے یعنی یوکے کی کلچر کمیونٹی اور پاکستان کی یا ساؤتھ ایشیا کی کلچر کمیونٹی ہے ان کا آپس میں امتزاج ان کا آپس میں ملنا دکھایا گیا ہے ان کی آپس میں محبت دکھائی گئی ہے یعنی دو مختلف کلچر کا آپس میں ملنا اس کی بیس لین یہی ہے کہ دو گلچر آپس میں کس طرح ملتے ہیں اسی لیے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے کہ پیار کا اس سے کیا لینا یا دینا What love got to do with it اچھا اب یہ جو مووی ہے یہ کس مووی کی بنیاد پر بنائے گئی ہے یعنی اس کا ریمیک کیا ہے تو میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ 1993 میں جو ہے وہ ایک مووی تھی جس کا نام یہی سیم تھا What love got to do with it یہ نام تھا لیکن اس میں جو ہے وہ سٹوری ڈیفرنٹ تھی یہ ایک ایکٹر کی لائف پر جو ہے وہ مووی بنی تھی 1993 میں تو وہاں سے جو ہے اس کا ریمیک لیا گیا ہے نام اس کا سیم تھا لیکن سٹوری اس کی ڈیفرنٹ ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس کا شاید گانا بھی سنا ہو اسی ٹائٹل کی بنیاد پر اس کا ایک گانا بھی تھا جو بہت مشہور ہوا تھا جی اور جمائمہ خان جو ہے وہ جمائمہ گولڈ سمیت ان کا اپنا باقیدہ پروڈکشن ہاؤز ہے جس کا نام ہے انسٹک پروڈکشن بینر اور جمائمہ خان جو ہے اس میں ایز ای پروڈیوسر بھی کام کریں گی اور ایز ای رائٹر بھی کام کریں گی اور انہوں نے ڈریکٹر کس کو لیا ہے ڈریکٹ کون کرے گا تو ایک انڈین ڈریکٹر ہے شیکر کپور شاید آپ کو یاد ہو جہاں آپ نے دیکھی ہو شارو خان کی ایک مووی ہے دل سے جس کا نام ہے دل سے تو وہ انہی ڈریکٹر نے جو ہے وہ ڈریکٹ کی تھی اور یہ کافی مشہور اور جانمائنی ڈریکٹر ہیں اور یہ آسکر وینر ہیں یعنی کہ انہوں نے آسکر ایوارڈ بھی وین کیا ہوا ہے تو وہ لوگ جو آسکر ایوارڈ کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ سمجھ گئی ہونکہ یہ کتنے جانمائنے ڈریکٹر ہیں تو اس لیے جو ہے وہ جمائمہ خان نے جن کر جو ہے وہ ڈریکٹر سیلیکٹ کی ہیں تو ان کو جو ہے اپنی مووی کے لیے ایز ای ڈریکٹ لیا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس کی کاسٹ میں کون کون سے ایکٹرس ایکٹرس شامل ہیں تو تھوڑا سے جو نام ہمارے سامنے آئے ہیں جو کافی زیادہ فیمس ہیں ایک تو جی مووی ہے بیبی ڈرائیور بیبی ڈرائیور میں جو نے کام کیا ہے میلی جیمز وہ اس میں شامل ہیں اور دوسرا جو ہے ایما تھامسن جو کہ بیوٹی اینڈ اپ بیسٹ کے ایکٹرس ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ایک نام ہے جی شہزاد لطیف وہ پاکستانی ہے اور مسلمان بھی ہیں وہ اس میں شامل ہیں انہوں نے پہلے بھی جو مووی میں کام کیا ہے جو اکے تھی سٹارک ٹرک ڈرائیورن کے نام سے سٹارٹ ٹرک ڈسکوری سٹارک ٹرک ڈسکوری کے نام سے جو مووی تھی اس میں انہوں نے شہزاد لطیف نے کام جو کیا ہوا ہے پہلے وہ کام کر چکے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں اور یہ جو مووی ہے یہ نیکسٹ منت جو ہے اس کی شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی جیسا کہ پہلے میں بتا چکی ہوں اور یہ مووی ناظرین جمائمہ خان کی پروڈکشن کی پہلی مووی ہوگی ہے نی انٹرسٹنگ بات اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جمائمہ خان کا انٹرسٹ موویز کی طرف ان میں کام کرنے کی طرف ایسا ایکٹرز یا رائٹر یا ایسا پروڈیوسر کیوں انٹرسٹ ان کا ڈیویلپ ہوا تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب عمران خان سے جمائمہ خان کے تعلقات ختم ہو چکے تھے تو ان کے بعد جو ان کا بوائی فرینڈ تھا جس کا نام تھا ہیو گرانٹ ہیو گرانٹ اس کا نام تھا تو وہ جی اچھے جانے مانے جو ایکٹر ہیں سٹار ہیں تو ان سے جو ہے وہ انٹرسٹ ڈیویلپ ہوا جمائمہ خان میں ہیو گرانٹ کے ساتھ جتنا بھی جمائمہ خان کا وقت گزرا وہاں سے ان میں جو ہے فلموں کا شوق پیدا ہو ہیو گرانٹ کے ساتھ جمائمہ خان کا ریلیشنشپ اتنے ٹائم نہیں چل سکا لیکن ہیو گرانٹ جاتے جاتے وہ اپنا شوق جمائمہ خان کو دے گئے تو آئے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے جس طرح ارتقل ڈرامے کو پروموٹ کیا تھا ہماری عوام کو دیکھنے کے لئے کہا تھا تو وہ کیا اسی طرح جمائمہ خان کی مووی کو بھی پروموٹ کرتے ہیں یا نہیں تو ہماری جو بیسٹ ویشیز ہیں ان کے لئے اور اگر وہ واقع لگتا تو ایسی ہے کہ یہ مووی جو ہے وہ ایک بہت اچھی مووی کے طور پر اوبرے گی کیونکہ اس میں جو ہے پاکستانی اور جو کہ اگر امتزاج دکھایا گیا ہے تو سب لوگ اسے دیکھیں گے سارے پاکستانیس کو دیکھنا چاہیں گے تو ہماری بیسٹ ویشیز ہیں ان کے لئے کہ ان کی موویز سکسیسفل ہو اور بیسٹ ویشیز اس لئے بھی میں دے رہی ہوں کیونکہ یہ جمائمہ خان ایک ایسی خاتون ہے جن کا ابھی تک جو کہ ابھی تک اپنے دل میں پاکستان کے لئے درد رکھتی ہیں ابھی بھی ان کو پاکستان کی پولیٹکس اور پاکستان کی حالات میں انٹرسٹ ہے کیونکہ اگر آپ ان کے ٹویٹس دیکھیں تو پاکستان کے حالات پر نظر رکھی ہوتی ہیں اور وہ درد رکھتی ہیں پاکستان کا تو ہمیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ان سے ہمارا اس لحاظ سے کنیکشن ہے تو ناظرین ویڈیو پسند ہے یہ تو فیڈ بیک لازمی دیجئے کالت اللہ ہم سب کا حمین نصیر ہو اللہ حافظ